سپنے میرے یوں چھن گئے خالی یہ نینہ ہوئے میری چاہتیں نہ میری رہیں ہر ماں بھی کھو گئے رہے ہر اوڑ پھیلی صرف تنہائے زندگی یہ جانے ہے کس موڑ پھیلائیں ہوئے اپنے بیگاریں مگر یہ دل نہ مانے اس کو چاہے جو میری ماں گئے یہ تاریس گنڈوں سے نہ گھر نہیں بسا کرتے کیونکہ آپ کی لاتلی بیٹی نے جو گل کھلا ہے نا وہ تاویز گنڈوں سے مرجانے والے تو ہے نے ہے نا می ناممکن ہے ایک دوسرا مٹ تمہارا شورونے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا چاہتی ہو تو میں رومانس کروں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کہ یہ میرے پیار نہیں کہ تم ابھی اس گھر میں موجود ہو آپ سچ سچ بتائیے نا مجھے لگ رہے پوری رات سو نہیں رہے اس ٹنشن میں بتائیے نا کیا ہوا ہے مجھے کیا پتا تمہیں اگر اتنا احساس ہے تو تم خود جا کے کونی پوچھ لے گی میں تو کبھی نہ جاہوں اس تاجو کے پاس یہ بائی دو بے تاجو کون ہے ہرا بیوزن کیری تھی تاجو تاجو یہ کیا ہے تاجو ایک پرانی کہانی کا کیریکٹر ہے بالکل ہرا جیسی بہن تھی تاجو جس نے دولت کی خاطر اپنے مفادات کی خاطر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا او مائے گاڈ تم ہرا جیسی اتنی پیاری بندی کو تاجو سے کمپیر کر رہی ہے مڈی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے آپ کو بھائی بھائی کی بیوی ہے میری چھوٹی بھاوی ہے آپ یہاں مجھ سے ہرا کے ٹاپک پر بات کرنیا ہے میری بات نہیں کریں گے کمون سبا جب سے آیا ہوں تم ہی ہرا کی باتیں کر دیو میں صرف جواب دیا جا رہا ہوں اچھا نہیں کرتی آج میری تاریف نہیں کریں گے کیسی لگ رہی ہوں میں ایکسلنٹ ہمیشہ کی تنا بہت اچھی ماملہ بہت پیچیدہ لگ رہا ہے ہاں لیکن اس نے کوئی کاربائی کی نہیں ہوئی تک ایمین جیسا وہ کہہ رہا تھا وہ دیکھو اصرمیہ مجھے یہاں پر وہ مثال صادقاتی نظر نہیں آتی کون سی مثال وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں مجھے یہاں یہ لگتا ہے کہ جو گرج کے گیا ہے وہ برسے گا ضرور اور وہ بھی جمعیرات کی چھڑی کی طرح موسلا دھار برسے گا آپ اپنی فیض بڑھانا چاہ رہے ہیں کیا اصرمیہ ایسی بات نہیں ہے آپ مجھے فیض مت دی جائے گا مگر میں اپنے دشمن کو بہت طاقتور سمجھ کے اس سے لڑنے کی تیاری کرتا ہوں یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب بات عزت کی بھی ہے اور خاندانی شرافت بھی بھی اس لیے کوٹ جانے سے ڈر لگ رہا ہے مجھے کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہا ہم سچ اور جھوٹ کا تو پتہ چلی جائے گا لیکن اصر شاہد اگر کیس کوٹ میں لے گیا تیرا سچی ہے یہ جھوٹی وہ بات کی بات ہے مگر نکاہ نامہ ضرور اصلی ہے تو اکیل صاحب میں کیا کروں آپ کرنا کیا ہے بس کوٹ کے سمن کا انتظار کرو اور کیسے تم مل چکی ہے؟ اب میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ میری موجود کی برداشت نہیں ہو رہی نا تم سے اس کمرے میں سوچوں میں کیسے تمہیں برداشت کرتی ہوں؟ بات موجود کی کی نہیں ہے زہر بھرے جملے جو تم میرے پارے میں بولتی آئی برداشت نہیں ہوتا مجھ سے زہر یا سچا ہے سچا ہے زہر سے زیادہ کروی ہوتی ہے اور سچ یہ ہے کہ اسد میرا شوہر تھا جسے تم نے چھین لیا تم نے تو ہمیشہ مجھے بتوائے دیا میرا گھر اوجاننے کی اور آپ کوشش بھی کر رہے ہو اب تو جھوٹ مت بولو ارباس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہمم ارباس بھائی تو تمہیں بتائیں گے نا میں کوشش نہ بھی کروں تب بھی میری ہائے تمہیں لگی گی ارباس بھائی تمہیں اس گھر میں تو لے لیکن جب تک یہ کمرہ میرا ہے مجھے پورا حق ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال سکو نکلو میرے کمرے سے پورا گھر خالی پڑھائے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ اتنا غروب ٹھیک نہیں ہے یہ کمرہ اگر میرا نئی رہا ہے تو تمہارا بھی نہیں رہ گا جوہ دائمی رہا ہے جوہ دائمی رہا ہے جوہ دائمی رہا ہے کیا وہ سب خیریت ہے تم سے پوچھ رہا ہے سب خیریت ہے نہیں ارباس بھائی سے میرا سوسرا ہلی رشتہ ہے جیڈ ہے وہ میرے اگر ساگے بھائی ہوتے نا تو آج میں ان سے بہت لڑتی کیوں کر رہی ہو تو مجھ سے پلیز آسر اسی رشتے کی وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہیں کہا ایک لفظ نہیں بولا میں نے آپ کا انتظار کرتی رہی میں ہوا کیا ہے آپی کو لے کر آئے تھے وہ کیا اب تو انہیں آپی بھی کہنے کا دل نہیں چاہتا میرا نا تاشا سے ملوانے کے لیے لائے تھے وہ کول ان کے ان سے مننے کے لیے تڑپ رہی تھی سبا کو نہیں لانا چاہیے تھا میں بات کرتا ہوں کوئی زورت نہیں کسی سے بات کرنے کی ہمیں اس وقت اپنوں کی دوستوں کی ضرورت ہے وہ دوست ہو ہی اپنے ہو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا اپنے آخری سانس تک لڑوں گا میں تمہیں اس گر سے نہیں جانے میں باؤں گا پریشان ہرا بیگم کون ہے جی جی یہ میری وائف ہے یہ کیوں ان کے خلاف ایف آئی آر گھٹی ہم ان کو لے جانے ہیں انسپیکٹر صاحبا میں ایک ازادار شہری ہوں آپ موبائل لے گی جائیے میں ان کو پی کار ملے کروں ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں مگر آدے گھنٹے کے اندر نظر منظمان کو تھانے میں پیش کر دیں جی کچھ نہیں ہوگا میں ہوں کچھ نہیں ہوگا یہ سب کیا ہو رہا ہے سر میں نہیں جاؤ گی ہرا معاف کر لیں مجھے خلاف並ہ دیں معاف کرنے میں تمہیں پانے کے لئے سفتے ہیں یہ کار کنی شاہد تو نہیں یہ ہے یہی شاہد مجھے خلاف کیوں تم میرے پیچھے پڑے بھیوں پڑے بھیوں میں آپ آپ ایرانی آتک کھڑے بند کرو ایرانی آتک کھڑے ایرانی آتک کھڑے چوت ہے یہ پولیس اسٹیشنżہ نی پولیس اسٹیشنہ آپ لوگوں کے کڑھل نہیں جو بات کرنے ہیں بیٹی دیں بی بی آپی بار جائیں میں ناتا کرنے کیا بھی گار ہے میں تمہارا کیوں تم میرا گھر ہو جاڑے ہو گھر گھر تو تم نے بسانا چاہا تھا میرے ساتھ اور آج سب کچھ بھلا بیٹھیں تم آرے آرے مجھے بھلا دیا تم نے مجھے کم سے کم اس نکاح کو تو یاد رکھتی جو تم نے میرے ساتھ دیا تھا بھول گئی بھول گئی تم نے مجھے اپنانے کے لیے خود کہا تھا اور کہا تھا کہ تم مجھے بہت پیار کرنے لگی ہو تماغ ٹھیک ہے تمہارا اگر زندگی میں تم مجھے پہلے کبھی ملے ہوتے نا دھوکتی بھی نہیں میں تم پہل میں نے پیار صرف اسرد سے کیا اور شاہدی بھی اسرد سے ہی کیا ایسا تو ساپ 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 میری وائف کے ریاکشن کو دیکھ کر آپ کو اس بات کندازا تو ہو گیا ہوگا اس کانی کا نمہ چالی ہے آپ اپنا میکا نامہ ساتھ لائیں جی ہاں تھانکیو اس فروڈ سے ایک بار پوچھے نا یہ اتنے دنوں سے کہاں پہ تھا کیونکہ پانچ سال سے تو میں جانتا ہوں اسے میں میں اپنی ہرا کو دھونڈا ہوں چلے آپ مجھے شروع سے سنائیں یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی میں ان دنوں اپنے آفیس کی کام سے مری کے گرد و نوا میں واقع ایک ہلے سٹیشن پہ جا کے ٹھہرا تھا سنو ہیلو لگڑی والی جی فرمائیے یہ لکڑیاں کسی کے لیے لے کہ جا رہے ہو پلیز مجھے دے دو تو میرے گیسٹ ہاؤس میں ہیٹرو بھی کام نہیں کر رہا آپ نے لیجے یہ لکڑیاں کیا مطلب لکڑی والے تم ہو تم اٹھاؤ گیاں میں اٹھاؤ گے لکڑیاں ٹھیک کھاں ہے آپ کا گملہ آؤ ویسے یہ بتاؤ لکڑی کسی حساب سے دے رہو کلوں کے حساب سے یا فی لکڑی یہاں فی لکڑی کا کوئی حساب نہیں ہے ہم صاحب یہاں من کے حساب سے لکڑیاں ملتی ہیں صبح سے ریسٹ ہاؤس والے سے کہہ رہی ہوں کہ لکڑیاں منگوا دیں لکڑیاں منگوا دیں وہ کہتے ہیں کہ لکڑی والا تو آیا ہی نہیں اے یہ ہے میرا کمرا یہ لو جتے پیسے بنتے ہیں کٹ لو یہ پیسے آپ رکھ لیجے میں چلتا ہوں اسکیوز می یہ فری میں لکڑیاں مجھے دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو جان پہچان بڑھانا چاہتے ہو پیسے پکڑ اور جاؤ ایکچولی میں لکڑی والا نہیں ہوں میں بھی اسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوں اور ریسٹ ہاؤس والے مجھے بھی یہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا لکڑی والا نہیں ہوں یہ لکڑیاں ہم اپنے لیے رہا تھا لیکن آپ رکھ لیجے میں بھی وہی کہہ رہی تھی دلی دل میں کہ آپ باتے کرنے سے کئی سے لکڑی والی نہیں لگتے لیکن پھر آپ نے یہ ہولیا کیوں بنا رکھا ہے ہم ہم اتنا ساکسترہ ہولیا بھیوں کر رہی ہوتا اچھا ام سو سوری تھند بہت ہو رہی ہے آپ چاہے پیں گے چاہے کی آفر تو اس وقت ملے آپ سے بھی زیادہ اٹلیکٹیب لگ رہی ہے پیز پھر اس چائے کی پیالی سے جو حرارت میرے جسم میں دول گئی وہ ہی حرارت ہرا کا پیار اپن گئی چھوٹ بول رہی ہے یہاں تک اس کی بات بلکل صحیح ہے کہ میں ایک گیس ٹھاوس میں ٹھہری تھی اور میں نے ایک شخص کو لکڑی والا سمجھ لیا تھا مگر اس کے آگے کچھ نہیں ہوا تھا چھوٹا ہے یہ یعنی آپ یہ بات مان رہی ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے چلیں پیار کی بات کو چھوڑیں جی جگہ چ خوڑیں ساکتا ہے گو مسلhst SMITH بھائی؟ خبردہ مجھے بھائی کا نو بھائی شاہی کس کھڑی میں پیدا ہوئے تھا آپ؟ رمینس کی کھڑی میں ہے جس وقت مجھے بنایا جاندہ تھا تو رمینس کی رمینس تھا تو اسی سٹرکچر کو نیچے اٹھا دیا گیا خوش اچھا جی ایک بات کہنی کیا آپ سے بہت خوبصورتو میں آئے نو جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بات یہ ہے کہ گھر کا سودہ تقریباً فتم ہو چکے بیچ میں سودہ کہاں سے آگیا کیوں آئے پہ؟ ساہر ہے جو ضروری بات ہوگی وہی کہوں گی تو چھلو گروسری کی شاپنگ کرنے چلتے ہیں ارے کونسا ٹائم ہے رات کے آٹ بج رہے ہیں اچھا ایک بات فٹا فٹا بتاؤ تو امی کی دبیت کیسی ہے امی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے نا ان کے لئے دوائی لانی تو بہت ضروری ہے ہے کہ نہیں مریس کے بغیر ڈاکٹر سے دوا ہاو تو میرے ساں آرے آرے لیکن یہ بات تو سنے ہلو مستر آسا صدیقی تم سے ملنا ہے مجھے ابھی اور اسی با ہوں ابھی کیوں کوئی بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے کبرا ہوں نہیں تمہارے فائدے کی بات ہیں ملو قیم پستان لے کرنا آجانا آرے مزاگ کر رہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں اوکی ملو ملو روز ہوا آپ بھی کہہ رہوں گے کہ لڑکیوں کی طرح لے گا بیسے ماننے والی بات ہے کام کی بات کر لے میرے اور آپ کے درمیان کام کی بات ہے لے دے کر سمجھوتے پڑی تو ہو سکتی ہے لے دے کری بات کو فکم کرنا جاتا ہوں یوں کمپرومائز ٹھیک میں بھی غریب آتی ہوں بڑی مشکل سے کوٹ کے اخراجات اٹھا پاتا ہوں تو تو کتنے بیسے ہوگے بھئیہ ہیرہ سے دستبردار ہونے کے ہرے 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 سمجھے تھا کہ آپ مجھ سے پیسو کی ڈیمانڈ کریں گے ہیرہ کو تلاغ دینے نہیں کر ایسی کوئی بات مت کرو جو مجھے ریٹیٹ کر رہی ہے چند دن ہرہ کو میرے پاس ٹھو چند دن چند دن تو اس سے بات کلانڈ کر چلے گے بہت مجھے کیا بولا تمہیں ہرہ کے بارے میں ہاں مسل یہ کو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات میرے اور تمہارے اور خیرہ کے درمان رہے گی بس کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اس سے پس اکا باشی تشتر ہوں ساکتا ہو کسی کو چند دن بس بس کا اب اگر تونے انگلی بھی چچھی نہ تو یہی پیگ دوں گا تجھے میں تجھ سے پیار سے بات کر رہا اور تو بتاتا ہوں اب میں تجھے اگر اس شہر سے تجھے مو چھپا کر بھاگنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی شاہد نہیں موسیقا 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 شاہد کی اس وقت اس لڑکی کے ساتھ کھول رہا ہے کر میں اسے روپوں گی تو کہیں ناراض نہ ہو جانا موسیقا موسیقا پتے ہیں کیا اور خیل جَو بھی ہوگا دیکھتے ہیں بابی یہ ریجسٹری ہے اسد بھائی کے نام ریجسٹری ہے کیا کیا جون اور سج کا فیصلہ ہونے تک یہ عدالت حیرہ بیگم کو حکم لیتی کہ وہ اسد صدقی سے آردی الہی پیٹ کرتا میری مرگی ملو 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 تو فون کیوں گریو میں نے تو یہ سوچا کہ آپ میرے آواز سن کر خوش ہو گیا ہوں گے یہ انت ہو رہا ہے کون بول رہا ہے پہچان پر ناز ہے تو پہچان لیجئے بھئی ایک دو خواتین ہو تو بندہ پہچاننے کی کوشش کریں آپ نے میرا نمبر سیپ نہیں کیا ہے نا سبا تو تم نے حرین کا نام کھلیا میں نے آپ کو رات کو اس کے ساتھ دیکھا ہاں تو چھ بات کر لی ہوتی ہے پہلے میں نے سوچا پھر مجھے لگا کہ پتہ نہیں آپ کس موڈ میں ہوں ظاہر ہے اب میرا آپ سے وہ رشتہ تو رہا نہیں ہے کہ رکھ کر آپ پر شک کروں یا آپ سے پوچھوں کیا کر رہے ہیں کس کے ساتھ ہیں ہے نا مجھے 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 نا بھی کو فیسلا نہیں کر بھارا یہ ہی تمہارے بارے میں فیسلا کر لیا نا تو پھر مرا فوکس کمپلیٹلی تم پر ہوگا موسیقی 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 کیا سپیلی دم اپنی چاہو میرے پاس تو صریفی عصد صدیقی اور شاہد عزیز پھر ہنالی اور صحفر ایمان کا کیس ہے سراج فرائیڈے باقی کیسز نماز کے بعد ہیں لیکن یہ کیس ذرا سپیشل ہے اچھا تو یہ عصد صدیقی اور شاہد عزیز آپ ہیں کروائی شروع کیجئے جنابے والا آج سے تکبر پانچ سال کبل میس ہرا نے مری میں میرے محقل شاہد عزیز سے نکاح کیا تھا میس ہرا نے میرے بولے بالے محقل کو اپنے پیار کی جانت میں پسایا ان کا مقصد صرف میرے بولے بالے محقل کی دولت آسل کرنا تھا اور کچھ نہیں میلارڈ اس کے اتنا نہ انہوں نے کوئی حق کے زوجید ادا کیا نہ کوئی اور فرض ادا کیا ان کے غیب ہونے کے کئی سالوں تک میرا محقل شاہد عزیز اس لیے ڈونٹا رہا مگر پچھلے دنوں مس ہرا کراچی میں مسٹر شاہد عزیز کو ملی مگر اس انداز سے کہ وہ خود کو اسس صدیقی کی منقوعہ بتا رہی ہیں بتا ہی نہیں رہی میلارڈ بڑی بہادری سے نکاح پہ نکاح کرنے کے باوجود ان کی بیوی ہونے کی اسیئے سے ان کے گھر میں رہ رہی ہیں مائلارڈ یہ ایک جالسازی کا کیس ہے اور ٹوٹلی منگڑت کہانی ہے جھوٹا قصہ ہے یہ رہا اسس صدیقی کا نکاح نامہ اس پر گواہان کے دستخط موجود ہیں اور ماباپ کی شمولیت مائلارڈ جن حالات میں مس ہرا نے مسٹر شاہد عزیز سے مری میں شادی کی تھی ظاہر ہے ان میں والدین تو ہوئی نہیں سکتے ہاں میرے پاس بھی ایک نکاح نامہ موجود ہے جن پہ گواہوں کے دستخط موجود ہیں بظاہر تو یہ دونوں ہی اور انجل دکھائینا ہے سواہوں اور سبوت کی موجود ہی آپ لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان میں سے جھوٹا قصہ ہے مائلارڈ میرے موکل نے باقاعدہ ہرا سے شادی کی ہے اور یہ صاحب کہہ رہا ہے کہ میری موکلہ نے نکاح پر نکاح کیا ہے مائلارڈ ثبوت اور گواہ پیش کرنے کے لیے مجھے کچھ مولت دی جائے آپ کو اس کے لیے دس دن بھی در کیا یہ کافی ہے شکریہ مائلارڈ شکریہ مائلارڈ شکریہ مائلارڈ میری اس کا اصل عدالت سے درخواست ہے کہ جب تک کوئی بات ثابت نہ ہو جائے میرے ہرا کو اسد صدیقی سے دور رکھا جائے کیونکہ میرے موکل شاہد عزیز کی عزت نفس اور غیرت کا سوال ہے چھوٹ اور سج کا فیصلہ ہونے تک یہ عدالت ہرا بگم کو حکم دیتی کہ وہ اسد صدیقی سے آردی الحقیق جائے بنا یہ عدالت ہے ان کے خلاف قانونی کاربائی کریں اور اس کیس کی سماعت ہونے تک یہ عدالت ہے ہرا بیگم کا نکاح کل ادم قرار ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی کیا سوچ رہی امیر؟ موسیقی یہی سوچ رہی ام کے بعد قوٹ کچھری دک جاپ پہنچی اور موسیقی یہ سب کیا ہونے موسیقی 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 تو الہد کی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں یقین ایک ایسا رشتہ ہے جس سے دو انسان آپس میں چڑی رہتے ہیں رہاں 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 یہ کچھ پیسے ہیں اپنے باس اکلوب خرشے کے لئے میں جاؤں گی کہاں ارپاس بھائی رہاں میں نے آپ کو بتایا تھا میرا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے تم تم فیلحال اپنی امی کے گھر چلی تھا اس گھر کے ذروازیں مجھ پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکے ہیں بتاتے کیوں نہیں دوسرے روز اببہ نے کیا کیا تھا میرے صاحب کچھ نہ کہو اسے وہ وہ مشکل سے اپنے آپ پر ضبط کر کر بیٹھا ہوئے اپنے آنسو تھام کر بیٹھا ہوئے پلیز اسے مت کہو کچھ ہاں تو مجھ سے خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ چلے جا اپنے گھر واپس چلے جا پی ماں گیا ہاں ہم اپنے اسے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا ہے میرا آپ تم اچھی طرح جانتی ہو تم چانتی ہو کہ کاروان وہ تمہیں نہیں روک سکتے اگر ہم نے تمہیں روکا تو پولیس اسے ارسٹ کر کے لے جائے گی میں نے اپنے اپنے کے گھر چاہ سکتی ہم نے ہمیں اپنے کے گھر چاہ سکتی آرماز بھائی ہم نے نہیں جا سکتی بلکہ وہ تمہاری بپو بھی تو ہیں تو ہم کی ہاں چلی جاؤ کوئی ہمیں 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 میں آپ کی ضرورت کا سارے زمان بیک کردیا کچھ یہ سبت سے ہوں جا سکتا ہے ہمیں ہم ہم موسیقی موسیقی یہ سب کچھ آرسی ہے آپ دیکھیں گا اللہ نے چاہاں تو سب کچھ نہیں ہو جائے گا کوئی اور نہ سہی مرد تو پچھے یاد رکھنا ہے کیسی باتیں کریے تو تم سے کہاں نہیں کہ سب کچھ عارضی ہے چلو میں پھر تو میں ڈروپ کر دیتا ہوں جہاں بھی تمہیں جاہاں آپ کی امدردی کی مجھے زرزت نہیں ہے چلی جاؤں گی خود چلی جاؤں گی اسد نے وکیل ہائے نہیں کرنی اب مخایدہ مبت میں چاہیے کبھا اور سموتھ مرفت میں سوری نہیں جائیں گے انہیں بھی ٹھوڑنے کے لئے پیسے جائیں گے پھر بکی پیشیاں لگرہ شاہ صاحب بلٹی آس دین گھرے بننے والے ہیں اور اب یہ پیسے کا بند بس کھاں سکتا ہے ہلو جب پیسے آپ کو مل جائیں گے میں کوئی بھاگا نہیں جا رہا ہوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیسے مل جائیں گے ہاں تو میں مرا تو نہیں ہوں ابھی میں آپ کے پیسے لوٹا کر نہیں مروں گا پیسے دے دوں گا میں آپ کو مل جائیں گے پیسے دوں گا ہو رہی ہے لیکن اب اگر میں تمہیں حاج کرا دوں تو ہوں مجھے 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 تو کیا اس میں پیسے ہیں اب سباک بٹا ایک کپ چاہے بنا دو بندہ باندی سے تو ٹھنڈ ہو گئی ہے کتنے ہیں ہرا کی اببہ ہرا کی اببہ تو ایک ہی ہیں تمہارے کوئی لگتے کوئی دو چار ہو تو مجھے نہیں پتا پھر آپ مزاق کرنے لگی نا بتائیں نا کتنے ہیں ایسا تمہیں یاد ہوگا دو ڈھائی سال پہلے ہرا کے ایک رشتہ آیا تھا ہاں ساری بات تیہ ہو گئی تھی ہرا نے منع کر دیا ہاں اس وقت مجھے پتا چلا کہ کانسلر کے دفتر میں عقاف والوں نے غریبوں کی مدد کے لئے کوئی سکیم شروع کیا تو میں نے بھی بیٹی کے جہیز کے لئے درخواست دے دی بڑے پاپڑ بیلنے پڑے زونٹیاں گھسائیں تب کہیں جا کے چیک ملا بنک سے کیش کروایا رقم لاکھے آپ سمیتے ہیں یہ بینک میں جمع کر دیتے یہ تو خاصی بڑی رقم لگ رہی ہے ہاں تین لاکھ ہیں ویسے تو سما تین لاکھ تھے لیکن میں نے پچیس ہزار وہاں پہ خوشی میں جنہوں نے میرا ساتھ دیا تھا ان میں بھاگتی مگر بڑی بلی اب یہ رقم کہیں گھر میں چھپاؤ پھر اگر مگر کر دی رہنا تو اتنی بڑی رقم میں رکھوں گا اب یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے جاؤ جلو اچھا ہے بہن اور بہنوئی کی رشتے کو جیسے بدل کی رکھ دیا نہ میں اپنی شہر کو ماف کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی بہن کو جو کچھ ان دونوں نے میرے ساتھ کیا اس کے لئے تو انہیں کڑی سے کڑی سے زیادہ ہونا چاہا موسیقی 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 موسیقی